من اختار اللہم اتعظم لینا دخلا معاکماتا تلکسا فقاولا علیک السلام یا ولدی و یا شاو فی امتی کدزن تلکا فدخلا معاکماتا تلکسا فا اکبر اند ذالک برحسن علی ابن عبی طالب وقار السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلتو علیک السلام یا بلحسن و یا امیر المؤمنین فقال یا فاطمتو انی شم اندک رائعتم طیبتا قاننا رائعاتو اخی و ابن امی رسول اللہ فقلتو نامہ و مہا ولدی کتعتا لکسا فا اکبر علی اللہ والکسا وقال السلام علیک یا رسول اللہ اتعزن لین اکون ما کن تحت لکسا صلوات قال لہو علیک السلام یا اخی یا وسی و خلیفت و صاحب الوعی قد ازنت لکا فدخل علی انتعتا لکسا سمع تیتو نامہ و الکسا و قلتو السلام علیک یا عبتو یا رسول اللہ اتعزن لین اکون ما کن تحت لکسا قال و علیک السلام یا بنتی و یا عب ذاتی قد ازنت لکے فدخل تو تحت لکسا فلم اکبرنا جمیئن تحت لکسا قلع بی رسول اللہ بطرفی القسا و اومع بیدل یمنع الی السماع و قال اللہم ان هؤلاء اخل بیتی و خاصتی و حومتی لعمهم لحمی و دمم دمی یعلمنی ما یعلمهم و یحزننی ما یحزنهم عنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سالمون ودو لمن عداهم و محب لمن حبهم انہم منی و انا منهم فجل سلواتکا و برکاتکا و رحمتکا و غفرانکا و رزوانکا علی و علی مواذبنم الرجسا و طائرهم تطهيرا فقال اللہ عز وجل یا ملائکتی و یا سقان سماواتی یا سقان سماواتی انی ما خلقت سماو بنیت ولا ارض مدی ولا کمر منیر ولا شمس مزی ولا فلق یدور ولا بحر یجری ولا فلق یسری اللہ فی محبت هؤلاء لخمشت اللذین هم تاتا لکسا فقال الامین جبرائیل یا ربی و من تاتا لکسا فقال عز وجل اللہم احل بیت النبو و مادن الرسالة فاطمہ و ابوها و بالوها و بنوها فقال جبرائیل یا ربی و تحزن لی انا احبط إلى الارد لأكون ما هم سادسا فقال اللہ نام قد زنت لکا فحبت الامین جبرائیل و قال السلام علیک یا رسول اللہ اللہ علی علی العلو یقرق السلام و یخسوك بالتحیط والاکرام و یقول لکا و عزت و جلال لین ما خلقتو سماء مبنیت ولا ارض مضحی ولا قمر مہیر ولا شمس مزی ولا فلق یدور ولا بحر یجری ولا فلق یسری اللہ لی اجرکم محبتکم و قد ازن لی انہ دخلاو مہاکم قالتا ازنوری یا رسول اللہ فقال رسول اللہ و علیک السلام یا امین وحی اللہ انہو نام قد زنت لکا فدخلا جبرائیل معانتا تلق سالسلوات فقالا لی امی ان اللہ قدوها الیکم یقولو انما یرید اللہ لیو دیبا انکم رجسا على المیت ویطاہرکم تطہیرا فقالا لی امین وحی فقالا لی امین ورسول اللہ اخبرنی مال جلوس نعادتا تلقسا من الفضل انداللہ فقالا لی امین وحی و علی وعوض والذی باسنی بالحق نبی و استفانی بالرسالت نجیہ ما ذکر خبرنا هادا في محفل من معافل اخل الاج وفی جم من شیطنا ومهبین اللہ ونذلت علیهم الرحمة وعفت بهم البلائکة وستگفرت لهم لئی تفرقوا فقالا لی امین وحی ازماللہ فزنا فعاد شیطنا ورب اللقاب فقالا بی رسول اللہ صل اللہ ولي وعالی یا علی والذی باسنی بالحق نبی و استفانی بالرسالت نجیہ ما ذکر خبرنا هادا في محفل من معافل اخل الارز وفی جم من شیطنا ومحبین وفی محمومون اللہ وفرج اللہ حمه ولا مغموم اللہ وقشف اللہ ومه ولا طالب حاجت اللہ وقضى اللہ حاجتا فقالا لی امین وآلہ السلام ازماللہ فزنا وصعدنا وقضاو لکشیتنا فعازو وصعدو فی الدنیا اللہ ووالاو خیرات ورب اللہ قابا صلوات چاند دیرواز دیت اپنے ڈیپٹی ڈیو نے تھوڑا بھولے دیتے نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے ہائے دری نعرے ہائے دری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اے بید دشنات لانات محمد و آل محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہمدللہ رب العالمین الہمدللہ اللہ و اکرب علیہ من حبل الورید اللہم نویر قلوب نعب ویلائی عالم محمد صلوات اصلاة و سلام و علیہ اشرف الانبیاء و المرسلین والذی کیل فی شانه و ما رسلناك الا رحمة للعالمین و علیہ سبتو پہلے سبتو پہلے دعا ہے کہ خداوند مطالع اس مقام تے تو لیٹو رہے قبول و منظور فرماوے جتنے مومنین نے حصہ شامل کی تے لنگا رچ ہر لحاظ انجل جل لحاظ انتظام شاہر کر کی تے خداوند مطالع اس مقام تے برکات فرماوے انہیں توفیقات خیر چیز آفا فرماوے انہوں کو مزید رقیت آفا فرماوے آپت اتفاق آفا فرماوے ایک دو جیدہ احترام کے انتوفیق آفا فرماوے دعای کے حضرات امام زمان جل ظہور فرماوے ساگنہ گارا کو مولا دی زیارہ نصیف فرماوے دعای دی قبولیت واسطے مل کے بلاند آوازنہ سلوات زیین و مجال سکم بذکری علی ابن آبی طالب سلوات باز حق فرماوان سنوان ترزامہ تمام کر سندو جملہ مسائف دے سنا کے پیغمبر آزم فرمیمین جتہ میں بہو چاند بندے کٹھے بھی تھی بہو میڑے بھیرا علی ابن آبی طالب دے ذکر گزینہ ترے وہ ذکر گزینہ ترے وہ ساں سارے مل کے سوال کرنے آئے اللہ دا رسول زہرادہ بابا حسن حسین دا نانا تو آرے بھیرا علی ابن آبی طالب دا ذکر تکروں ساکھوں کیا فیدہ تھی سی پیغمبر آزم پہ فرمیمین جلدی پہ کرنا پیغمبر آزم فرمیمین میڑے بھیرا علی ابن آبی طالب دا ذکر کرے سو ایلی دا ذکر میڑا ذکر میڑا ذکر اللہ دا ذکر اللہ دا ذکر اے عبادر بس مولا علی 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 علیہ السلام دے چھوٹے جے غلام دوا کے سنا تو ازامہ تمام کرنا پہ فرمان سنا کے نجا فیشرف دے بھیج جرے زوار بیکھے ہو انہیں سامنے ایک درواز دا نائے باب الکبلہ باب الکبلہ اس بازار دا نائے سوک الہوائش سوک الہوائش دے بھیج جرہ ایلی دا چھوٹا جہاں غلام میں اس تو غزار دا پیا ہائی ایک عورت ہے جلی کپڑے سکاون واسطے چھاٹے چھاڑویں دیئے وہ کیا کہنے دھاکتے ہوں دے چھوٹا بچہ ہوں دے جیسے والے وہ کپڑے سکاون واسطے ہوں دے وہ بچہ دھاکتوں چھوٹوں ہوں دے اس عورت فکار کریں دیئے یہ کوئی میری مدد کرنا ہے میرا بچہ دھان گئے تو بچوں کرنی ہے جیسے والے وہ ضائف ایلی دا چھوٹا جہاں غلام سیر دو تے گنڈڑی رکھی ودا وہ گنڈڑی کو لہا کے تلے رکھیں تلے رکھن تو بعد جیسے والے دے بچہ آندہ پہ ہاتھ بلاند کریں دے ہاتھ بچہ جتو آندہ پہ تو رکھن جیسے والے گنڈڑی رہا کے تلے رکھن ساتھ بلاند کر دے ہولے ہولے میری ہتھا دے آوائیں سارے بزار لے کے حیران و پریشان تھی گئیں ایک کوئی نبی ہے کوئی عیسیٰ ہے کوئی یحیاء ہے کون ایک کوئی بندہ آن بندہ کم نہیں کر سکتا وہ آدم ہے کوئی نا نبی ہے نا عیسیٰ نا یا یا نا قل محصوم ما علیدہ چھوٹا یا غلام علیدہ چھوٹا جا غلام ایک کوئی کم نہیں کر سکتا وہ آدم میری عمر ستر سال اور تو آجے واسرے تو حجو کرنے ہیں اور بولو نہ بولو تو نہیں مرگی وہاں کے میری عمر ستر سال کتنے عمر ستر سال ستر سال دے وچوں پندرہ سال کچ گنوں باقی کتنا بیسی پنونجہ سال پنونجہ سال دے وچ جو کچھ مولا امیر کہنا تعدے رہ گئن میں کریں دا آیا کریں دا آیا وہاں کے سوٹ پیسہ نہ رہی میں سوٹ پیسہ نہیں رہتا وہاں کے نماز نہ چھوڑی میں نماز نہیں چھوڑی وہاں کے زکاة رہوی میں زکاة رہتی ہے وہاں کے خوم سنے رہوی میں خوم سنیتے وہاں کے جوہے دے میرے نامانی میں جوہاں نہیں کھیلیا وہاں کے ڈاری نہ بنوائی میں ڈاری نہیں بنوائی میرا آنس دیکھتے اوہ آیلی دے چھوٹے جو گلان دا واقعہ سنے رہا پیا سیکھ میں اپنا حق ادا کر زیادہ اللہ مرمی پڑھتا ہے واقعہ سنا کر اسلام تمام کرنا میں اپنا حق ادا کرنے عزیزان اگرامی میرے واجب علی اترام شام پجیلے مجلس سنکے واپس سوال بنجو چاہے چھوٹا یا وڈائے غور کرے میری جتنی عمر پنونچہ سال کچ گنا جاری باقی عمر میں کیتا کیا ہے کئی لوگیں نے حق تنیمی کھا تھا کئی لوگوں نے بننے تنیمی کب کیتا اگر کتری زمین اگر کئی جیسا حق غصب کر گیتے انہیں نماز ہی نہیں تھی دی عیلی دا چھوٹا جا غلام ہوئے چاہے مجلس ہے چاہے ذکر آل محمد ہوئے اتا نماز دا وقفی ہوندے ابو سمامہ سیدی مولا امام حسین علیہ السلام دا صحابی کربلا دے جنگ دے ویٹ جنگ تھی نہیں ہوئے مولا دے قریب آکے آدھے مولا نماز دا وقت تھی گئے مولا فرمین نے ابو سمامہ سیدی اللہ کو یاد کی تے اللہ تک نمازی میں شمار کر رہے جنگ روک لیتی گئی ہے نماز پڑھی گئی ہے نراز تھی گئے لگ دے نماز دا نہ آئے بس میرا اتنا حصہ کافی ہے شاہ صاحب نے دعا جھلا جس بی بی دی شہادت دے مناسبہ تنال اے مجلس رکھے گئے جناب سکینہ بنت حسین دے نال میرا دل چاندے چند زملے جناب بی بی سکینہ دے شناکے پر زحمت تمام کرساں عزیز آنے گرامی میرے واجب الہترام دو بی بین جنگ دی مصیبت آپ تے مشابیت رکھ دیئے علامہ شیخ مہدی دانشمند فرمیندن چار مصیبتان بی بیت مشابیت رکھ دن لڑی تے پوتری اچھا او کے لئے چار مصیبتان پہلی مصیبت جناب زہرہ کو مدینہ جھنکا ملین جناب سکینہ کو کربلا اجرکو من اللہ دو جی مصیبت جناب زہرانو ایک دفعہ دربار چخالی ولایا گئے جناب سکینہ کو بزار شام جہر موڑ جام چاکی من کیا کہ مسلمانو پانی دے ہو پینینا سجاد زنیرت ستے دیا اجرکو من اللہ دو جی مصیبت جناب زہرانو ایک دفعہ تمام چاہ ماران جناب سکینہ کو کربلا کربلا تو کوفہ کوفے تو شام باپے دے قاتل جی ری دی مرضی ہوئے تماشا مارے آگیا سجاد اور میرا بھرا ہی توں ہیں میرا بابا ہی توں ہیں انہا ظالمانو آگیا میں کو تازیانے نہ مارو میں برداشت نہیں کر سکتی اجرکو من اللہ آخری مصیبت جناب زہرانو ایک دفعہ زخمی تھے جناب سکینہ دا پانسا زخمی تھے جناب زہرانو پانسا کنا زخمی تھے جناب زہرانو گھر داخلو انجلدہ ہوئے دروازہ جناب زہرانو پانسا زخمی ہوئے جناب سکینہ دا پانسا کنا زخمی تھے اجرکو من اللہ جناب کافلے تو نکھر گئی ہے تے زجر ابن کائس گینہ گیا ایک کمینہ گینہ گئے جس ویلے واپس ولی ہے جناب زہرانو مہمہ تو بیٹھو سکینہ دا پانسا تیاتے رو کے آدھیے ماسو ماہاں تے دا پانسا تیاتھ کیوں ہیں آجے پوپی اممہ جناب زہرانو پانچائیں کمینے میں کو تماشا ہمارے زمین تے جھاڑ گئیا جناب زہرانو جناب زہرانو کمینے اپنے نجمز پیر کو حرکت ریتی ہے میرا پانسا زخمی ہوئے آجرکو من اللہ مقبوسائیں لکھ نوی لکھائے دلائے کافلہ دربار پہنچائیں عزید ڈٹھائیں ایک بچی جیندی عمر چار سالیں عزید کیا دیدائے جیندائی کات چہرے تیائی ایک کات گردن تیائی عزید دے کیا دی بچی گردن تیات کیوں رکھائی باسو مادی زلے مہار سی تنگے میرا سا تنگ ہوندائے اے سوکو منی تیرسی کھولو مائے بچی دے نال گل کرنی ہے تیجائی نرسی کھولی ہے واتی عزید پچھتا دے بچی چہرے تیات کیوں رکھائی مہ سو مادی زالے مہار مائے حسین دی دیا تیڑے دربار چشرا بھی بیٹھائے وات اوکھا جیاں سوال کیتا ہے آدھے بس بچی اے دسا سبتوں کی کڑا ہوئی ہے مہ سو مادی منزو کو تیلا ابھی لمحہ دو جائی نیدہ میڑے بابے کو کٹھائے اونی دی ستی کوئی نہ سمدھی آمی تا بابے دے سینے تے سمدھی آم خاکتے نیندر نہیں آمدی درستین میرون بابے دب وertonان ہے نیندر می بابے دے سوال کیқ Secret